آج ہم بات کریں گے اپنی ان کلائنٹس کے بارے میں جو پاکستان سے بھی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر اوہرسید سے ہیں جو اپنی انویسٹمنٹ ایسی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے بزنس پوائنٹ او ویو سے بھی اور ریزیٹنشل پوائنٹ او ویو سے بھی بہتر ہو آج اس بارے میں بات کریں گے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹائٹیننگ گروپ کے پلیٹ فارم سے آپ کو ڈیلی بیسیز پر ریل سٹیٹ کے رگارڈنگ ریزیٹنشل پلوٹس کمرشل پلوٹس اور ڈیفرن پروجیٹس کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ہر نئی آنے والی ڈیل کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے اقبال گارڈن اور اس کے اوورسیز بلوگ کے بارے میں اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو اقبال گارڈن کی لوکیشن بڑی ہی پرائم لوکیشن ہے بڑی ہی گولڈن لوکیشن ہے اس کی ایک سائٹ پر موٹروے اور دوسری سائٹ پر جیٹی روڈ ہے یہ تھری ویسے اپروچیبل ہے ہم اس کو موٹروے سے بھی اکسس کر سکتے ہیں ہم اس کو رنگ روڈ سے بھی اکسس کر سکتے ہیں اور جیٹی روڈ سے بھی اکسس کر سکتے ہیں اگر اس کی لوکیشن کو دیکھا جائے تو یہ اس لیے پرائیم لوکیشن ہے کیونکہ یہ سوسائٹیز کے حب میں ہے آپ جانتے ہیں کالاشا کاکو جو کہ سوسائٹیز کا حب جانا جاتا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں ایسے گارڈن، لاہور سمارٹ سٹی اور الکبیر اورچر جیسے پروجیکٹس ہیں میں اس کی لوکیشن کو گولڈن لوکیشن اس لیے بھی کہتا ہوں کہ جس طرح یہ سوسائٹیز کے حب میں ہے اس طرح یہ یونیورسٹیز کے بھی حب میں لوکیٹڈ ہے اس کے سامنے جسی یونیورسٹی ہے تھوڑا سا اور آگے جائیں تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو جیڈیشل کائیڈمی ملے گی اس طرح تھوڑا سا اور آگے جائیں تو آپ کو ویچوال کائیڈمی اور دوسری سائٹ پر جو ایٹی اور سپارکو کا آفیس ملے گا اگر ہم شادرہ ٹاؤن سے کالاشا کاکو ٹول پلازا کی طرف آتے ہیں تو جیسے ہی ٹول پلازا کا کراس کرتے ہیں تو تقریباً پانچ منٹ کی ڈرائی پر ہمیں اکبال گارڈن سوسائٹی ملے گی اگر ہم اس سوسائٹی کا وزر کرتے ہیں تو جیسے ہی اس سوسائٹی میں انٹر ہوں گے ہمیں ایک سو اسی فیٹ مین بلیوارڈ کارپیٹرڈ روڈ ملے گا جس کے رائٹ اور لیفٹ پر چار مرلہ کے کمرشل پلاز ہیں اور آگے جا کے دو مرلہ کے کمرشل پلاز ہیں اس کے چار بلک ہیں اے بلک بی بلک سی بلک اور ڈی بلک اکبال گارڈن کے مطلق دو گوڈ نیوز ہیں وہ یہ کہ یہ انظامیاں اے بلک اور بی بلک میں پوزیشن دینے والے ہیں اور جو دوسری جنرل بلک ہے اس کی بلٹنگ ہونے والی ہے اس کے بعد آورسیز بلک آ جاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ویورز کہ جیسے ہی اے بلک اور بی بلک کو پوزیشن ملے گی اور سی بلک اور ڈی بلک کی بلٹنگ ہو جائے گی تو آورسیز بلک جو کہ ابھی لانچنگ ہے اس کی لانچنگ پرائس پر ہمیں آویلیبل ہے اس کی پرائسز میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ریٹس میں بھی ایک جمپ دیکھنے کو ملے گا تو ڈی بیورز ابھی لانچنگ پرائس میں انویسمنٹ کا یہ بہترین اور ڈیسٹ ٹائم ہے اگر ہم اس کے پیمنٹ پلان کی بات کریں تو ابھی لانچنگ پرائس میں تین مرلہ کا جو پلٹ ہے اس کی بکنگ دو لاکھ میں اور اس کی پر منت انسٹالمنٹ آٹھ ہزار میں ہو رہی ہے اگر ہم پانچ مرلا پلوٹس کی بات کرتے ہیں تو پانچ مرلا پلوٹس کی جو بوکنگ ہے وہ صرف تین لاکھ میں اور اس کی پر منت اسٹالمنٹ گیارہ ہزار میں ہو رہی ہے تو ویورز میری رکمنڈیشن یہی ہے یہ بیس ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک بہترین بینیفٹ ملے تو ہمیں چاہیے اس ٹائم پر ہم اس کی پرچیزنگ کریں اور ہم نے اپنے پلوٹس کی بوکنگ کروائیں بوکنگ کے لیے اور مزید انفارمیشن کے لیے میرا سکرین پر یہ نمبر جو آ رہا ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں جو اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ مجھے ویڈس ایپ اور ایمو پر کال کر سکتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ